قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید سائنستان کی شہادت کے بعد ایران کے جوابی حملے سے پہلے ٹرمپ نے تبل جنگ بجا دیا تیسری عالمی جنگ امریکہ کے خطرناک ترین ازائم امریکی وزیر خارجہ کے انٹرویو نے تہلکہ مچا دیا کیا بڑا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی ایرانی قوم پر کڑا وقت آن پہنچا ہے کسی صورت ایران کو جہوری طاقت نہیں بننے دیں گے یہ ہیں امریکہ کا ایران کے ساتھ سب سے بڑا تنازع آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اہم ترین انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس خطرے کو واضح کرتا ہے کہ ایران پر جنگ مسلط ضرور ہوگی وہ آج ہو یا کل لیکن اب وقت قریب آن پہنچا ہے امریکی زدہ ٹرمپ کے خفیہ ازائم کیوں لیگ کیے جا رہے ہیں کیا دنیا کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کیا ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں روس اور چین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے امریکی صدر ڈرنل ٹرمپ الیکشن ہار چکے ہیں اور دو ماہ بعد وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن جانے سے پہلے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے کچھ ایسا خطرناک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اور یہ کام امریکہ کی طرف سے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری کرنا ہے میل آن لائن کے مطابق رائن بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جاتے جاتے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے اپنا جنگی بہڑی بیڑا یو ایس ایس نیمٹنز بھی خلیج فارس میں تائنات کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس بہڑی بیڑے کی خلیج فارس میں تائناتی کا مقصد افغانستان اور ایراک سے واپس نکلنے والے فوجیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے تاہم امریکہ کی طرف سے یہ اقدام ایران کے چیف نیکلئر سائنسان کے قتل کی واردات کے بعد سامنے آیا ہے پورٹ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے امریکہ پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے دو سال قبل اسرائیلی وزیر آزم نیتن یہو نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ موسین فقری زادہ مہابدی کا نام یاد کر لو ایران کی طرف سے موسین فقری زادہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر آئیت کیا گیا اور کہا گیا کہ اسرائیل کی شر انگیزیاں خطے کو خوفناک جنگ کی طرف لے جا رہی ہیں کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر ایران نے جہوری طاقت حاصل کر لی تو پھر گریٹر اسرائیل گیا بھار میں پھر امریکہ ہو یا اسرائیل مشرق وسطہ سے بھی چھٹی ہو جائے گی پھر چین روس ایران کے ساتھ مل کر مشرق وسطہ پر راج کریں گے ترکی پہلے ہی ایران والے بلوک میں شامل ہے اور پاکستان عرب ممالک کی خلاف جا کر ترکی کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے اس لیے اب امریکی کفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ہر حال میں ایران کو جہوری طاقت بننے سے روکنا ہے اس کے لیے جو کچھ مرضی ہو جائے دوسری بڑی خبر کے مطابق ہم آج کی ویڈیو میں امریکی وزیر خارجہ کا وہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں تیسری عالمی جنگ سے متعلق بڑی پیش گوئیاں کی گئی تھی اور اس کے نکتہ آغاز میں ایران کا نام ہی دیا گیا تھا اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی واقعی شروعات ایران سے ہونے جا رہی ہے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے نومبر 2017 میں ڈیلی سکیپ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کا راستہ ہموار ہو رہا ہے اور ایران سے اس جنگ کا نکتہ آغاز ہوگا جس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا اور اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ عربوں کو ہلاک کرنا پڑے گا اور مشرق وستہ کے نصف حصے پر قبضہ کرنا پڑے گا ہنری کسنجر نے مزید کہا کہ ہم نے امریکی فوج کو بتایا ہے کہ ہم ان کی سٹریٹیجک اہمیت کی وجہ سے مشرق وستہ کے ساتھ ممالک پر قابض ہونے پر مجبور ہیں خاص کر اس وجہ سے کہ ان میں تیل اور دیگر معاشی وسائل مجود ہیں ایران کا حملہ کرنا صرف ایک قدم باقی ہے اب جنگ عظیم ہم جیتیں گے چین اور روس کو نکامی ہوگی امریکہ اور اسرائیل مل کر جنگ جیتیں گے اس کے لیے اسرائیل کو پوری طاقت سے لڑنا ہوگا تب ہی نصف مشرق وستہ پر قبضہ ہو سکے گا ہنری کسنجر کا مزید کہنا تھا کہ اگر مشرق وستہ میں پہلے ہی جنگ کے ڈھول بج رہے ہیں وہ اپنی ہماکتوں کی وجہ سے چین اور روس کسی قابل نہیں رہیں گے اور امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ جیت جائیں گے امریکہ اور یورپی نوجوان پچھلے دس سالوں میں لڑائی کے حوالے سے اچھی طرح سے تربیت یابتہ ہیں اور جب انہیں لڑنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ احکامات کی تعمیل کریں گے اور انہیں راکھ میں تبدیل کر دیں گے ہنری کسنجر نے انٹرویو میں مزید کہا کہ ہم نے ان اسلامی موالک سے بہت سے مقامی شہریوں کی خدمات حاصل کی ہیں یا خریدہ ہے اور وہ ہمارے منصوبوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے یہ ہماری توقعات سے بالاتر ہیں ان غداروں کی وجہ سے ہم اپنے منصوبوں اور اہداف کے بہت قریب ہیں ہنری کسنجر کا کن اسلامی موالک کی طرف اشارہ ہے یہ آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں اور ہم بھی جو آج اسرائیل کو تسلیم کر کے غدار ہونے کا واضح ثبوت دے چکے ہیں سابق امریکی وزیر کارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے روس اور ایران کے لیے تابوت تیار کر رکھے ہیں اور ایران اس تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا امریکہ ایک نیا عالمی تحاد تشکیل دے سکتا ہے جہاں سپر پاور کے ساتھ صرف ایک ہی حکومت ہوگی دوستو اس وقت ایران نے ایٹمی سائنزان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھیرایا ہے اور صحیح وقت پر بدلہ لینے کا اعلان بھی کیا ہے اس صورتحال کے بعد خلیج میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور تیزی سے صورتحال تبدیل ہو بھی رہی ہے اسرائیل نے اپنے سفارت خانوں کو ہائی الیٹ کر دیا ہے دفاعی مبسرین کا کہنا ہے اگر ٹرمپ نے جہوری حملہ کیا تو اس کا براہ راست اثر پاکستان چین ترکی کی آب و ہوا پر بھی ہوگا یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس وقت روس اور ترکی نے اپنے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم ایران کی سردوں پر الیٹ کر دیئے ہیں اور یہ تمام خفیہ دفاعی کاروائیاں اس وقت بڑی تیزی سے ایران کی حفاظت کے لیے جاری ہیں کہ نہ تو چین چاہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل جیسے لڑاکہ ملک ایران پر قابض ہوا اور نہ ہی ترکی اور روس کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ یقیناً ایران ہی نہیں بلکہ خطے میں موجود چین کی سپرمیسی خطرے میں پڑ جائے گی آنے والے ارتالیس گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اللہ ایران کی حفاظت کرے اور کسی بھی جہوری حملے سے محفوظ رکھے آمین ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ پی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی